اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے رکنِ رکیل وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت پہ آجا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا جہاں حکم خدابندی اور حکم رسول آجائے رک جائے کوئی قانون قائدہ کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافع دو لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد ملی زندگی حیاتِ ملی میں ایک اور ظلمت نہیں ہوتی اس لیے کہ انسان میں جذبات کی مختلف افراد کو جوڑنے کے لیے ایک سیمنٹ سبسٹنس جائے اور وہ جذباتی کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگا کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت یہ بانتی ہے دوسرے ان کے لقش قد پر چلنے کی کوشش انہیں ایمیٹیٹ کرنا گاندھی کا انداز اختیار کرنا نہرو کیپ اختیار کر لینا جنا کیپ اختیار کر لینا نہرو کا ٹواسکٹ پہننا مہاوزِ تون کا جیکٹ پہننا سب کیا یہ ہے پچاس پچاس گز اونچے مجسمِ گاندھی کے بنانا مہاوزِ تون کے بنانا سٹالین کے بنانا کسی ہے تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دیا یہ ایک ضرورت ہے اسی لیے میں نے آپ کو یہ جہاری مثالیں بتائیں کیوں بتائیں یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ ورشپ کا لفت تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے لیکن اس ہیرو سے محبت اس کے اتباع کا حصبہ اس کا احترام اس کا عدم یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بدلی اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت اور پھر ساری محبت ہے ان کے تابعے خودو نے فرمایا لا یومن وحدكم حتی اکون احبا الہی من والدہی وبلدہی وناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے پڑھ کر بہبود نہ ہوں اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر چوبیس سورہ توبہ کی آہاں تو بہت زبردست ہم کی آئی ہے قول ان کان آباؤکم وابناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم و عشیرتوکم و اموال اقترخت موہا و تجارت ان تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہادن فی سبیلے فتربسو حتیاتی اللہ بے امری واللہ نا یاد القوم الفاسدی اے نبی ان سے کہہ دیئے دیکھو سن رکھو اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنی بیویاں اپنے رشتے دار اپنے بھائی اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن میں کساد کا مندے کا خوف رہتا ہے اور وہ ہویلیاں اور کوٹیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں کونت محبوب ہیں اگر یہ آج چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جاؤ دفع ہو جاؤ ادھر بیٹھو اور یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتے تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسری طریقہ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا آپ کا بھی ہوگا تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ان کی محبت کے رشتے میں ہم بند جائیں گے اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کو گستافانہ کرتے ہیں ہم نے استیار کر دیا جائے ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے متشن ہو جائے جنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور چودہ سو مرس گذر چکے ہیں اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینیٹی ہے یہ اقسانی ہے آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا وہی انداز اس کا ہے وہ داڑی ہے اس کے اس کا وہی انداز لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو لیکن وہ ہٹکوں سے اوپر ہوگا محسوس ہوگا کہ کوئی ہے کوئی شہ ہے ان کے درمیان مشترک نماز کے لئے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کی گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں کہیں زیادہ نفر کی ہوگا کوئی رفعہ دینز زیادہ کر رہا ہے کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا بس اللہ اللہ صلی اللہ باقی یہ کہ قیام ہے اس کے بعد رکوع ہے پھر قومہ ہے پھر سجدہ ہے پھر جلسہ ہے پھر سجدہ ہے پھر اس میں کچھتی میں فرق یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینیٹی اور کلچرل کنٹینیٹی پیدا کی ہے نسلنباد ہے نسلنباد ہے نسلنباد ہے نسلنباد ہم کسی اور ہیرو کو مقام دینے کو تیار نہیں ہے اقبال نے بہت خوبصورہ شیر کہا ہے یہ ظاہرینِ حریمِ مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشت نہ رہے یہ جو ہمارے ہاتھ کوشش ہوئی قاہدِ آدم کو ہیرو بنا دیا جائے محترمہ فاطمہ جنہ کو آئیڈیل بنا دیا جائے اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں تالیبیل بھی کا طور ہی ہے کہ ایک صاحب نے لکھا تھا آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنتِ محبت نمونہ نہیں ہے نمونہ فاطمہ جنہ ہے جنہ للہ و جنہ جنہ یہ نسبت خاک رابہ عالمِ پاکستان ان کا اپنا مقام ہے انہوں نے قائدِ آدم کی جیسے خدمت کی ہے ساتھ دیا ہے ساری ورہ ہم ان کی قرر کریں گے لیکن ہمارے لئے قابلِ اقتداء قابلِ اتباع وہ فاطمہ بنتِ محمد ہے عائشہ زوجہِ رسول اللہ ہے صلو اللہ علیہ وسلم یہ کی طرف ہے ہیروہ ہمارے وہ ہیں یہ ظاہرینِ حریبِ مغرب جو مغرب کی تہزیم میں رنگے ہوئے لوگ ہیں ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نعاشتہ ہے ہمارے لئے تو ترحقیقت ایک بیار ہوگا محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی محمد جو جس درجہ میں متبعِ رسول ہے اسی درجہ میں ہمارے دلوں میں اس کے لئے اعترام ہوگا عدب ہوگا محمد اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے اصل پر اس کے تاریخی پسپنگر کو سمجھ لیجے یہ جو سورہ حجرات ہے یہ نصف میں سورہ فتح کے فوراً بات سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہیں جو ہم نے تمہیں دیئے اندہ فتح نہ رکھا فتح موبیدہ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بل گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر اگلے سال مکہ فتح ہو گیا تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے آپ بہت سے دو یدخلون افیدین اللہ افواجہ جڑتے سورج کے تو سب ہی بجاری ہوتے ہیں اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی تھا اور اسلام جو ہے وہ گمزور تھا ضعیف تھا وہ دور ختم ہو گیا وہ جڑتے سورج کے بجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوتے ہیں لیکن ایک تو یہ ان کی دو تین چیزیں بڑی نمائیت تھیں ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان ذرتے تھے دیکھئے ہم بغیر لڑے بڑے اسلام لے آئے اب تو ایمان لے آئے نمبر دو اکھڑ تھے جو مزاج عرب کا ہے اکھڑ عدم اور احترام یہ ان کی لغتی بھی نہیں تھی بہت اکھڑ مزاج ہے قومن لدہ قرآن مجید نے کہا جگڑانوں کو بڑی اکھڑ بہتا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں مان لیا جی بس اور کیا لہذا ان سے بعد ایسی حرکتیں سرزت ہو رہی تھی کہ جو احترام رسول کے منافی تھی اور احترام رسول کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جو جوڑ رہا آئے تھے وہ ایک تو قانون ہے اللہ اور اس کے رسول کے آقاں یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہو گئی اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے ایسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے ایک زائد بات ہے کہ اللہ تو اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں کر سکتے ہی نہیں کریں گے تو وہ کشک ہو جائے گا کفر ہو جائے گا جو بھی ذہن میں نقصہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے کوئی اور شیع ہے جو آپ نے بنا لی نی تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر نیا سا نیا خدا بندہ لیکن ایک محسوس پیکرے پیکرے محسوس حضور کی شخصیت دلاوے شخصیت حضور بررحمت حضور کی شفقت یہ تو لوگوں کے سامنے تھی حضور کا عالی کردار حضور کی باق سیدت یہ تو حضور کے سامنے تھی لہٰذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بندہ از خدا بہت بیانے الفاظ میں اقبال کے اگرچہ ذرا سا اس میں تجامز ہے ان خدا محبوب تر گردد نبی نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے حالانکہ جب آپ اصول بیان کریں گے جو واقعی اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں بھی پہلے محبت خدا بندی کا ذکر ہے پھر محبت رسولت یا اگر یہ آش چیزیں لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم جو خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر وہ خوگرے پیکرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تثمت نہیں کہا سکتے ہیں محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ کیسا کتنی بڑی مثال تھے صبح سالاروں کے لئے کتنی بڑی مثال تھے قاضی اور قضان لوگوں کے لئے فیصلے کرتے تھے کہ نہیں قاضی تھے کہ نہیں کتنے بڑا عصوا تھے ہیڈ آف ڈی سٹیٹس کے لئے آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے تھے کونسی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ پہاں پانی کو مرتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عصبت والی یا نظر نہیں آ رہا ہے ہر پہلوس سے عصیم تین شخص تو اس کی محبت اور اس کا انتباہ اس کے لئے بھی نوٹ کر لیجئے اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لئے لازم ہے اس کی اطاعت اور دوسرے محبت اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بدے گا عبادت اللہ کی عبادت رسول کے لئے بھی اطاعت بھی اور محبت لیکن رسول کے لئے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا بیر بھی کریں یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے وردہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کرتے ہیں حضور جلتے کیسے ہیں میں بھی ویسی جلتے ہیں حضور نے اپنے بٹک پدھ نہیں کیا تھے میں بھی ساری اوپر نہیں کرتا حضور فنا سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گذرے تھے میں بھی اس درخت سے ہو کر گذر ہوں اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے نا لیکن ایک جذبہ ہے نقش قدم کی پیروی اس کا نام اتباع ہے تو جب اطاعت کے ساتھ محبت رسول کی شامل ہو جائے گی تو اس کا نام اتباع ہوگا اللہ کا اتباع ہم نہیں کر سکتے ہیں اللہ خالق ہے مالک ہے مدبر قائدات ہے اس کی پیروی کیسے کریں گے یہاں رسول کا اتباع جو ہے قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ یُحْبِبُونَ اللَّهَ نَبِيْرِ سے کہتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کے لئے اطاعت جمع محبت رساویہ عبادت کے اور رسول کے لئے اطاعت جمع محبت رساویہ اتباع ملتاعت جمع محبت رسول کے لئے اطاعت 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 جمع محبت رسول کے لئے اطاعت